فضائی حادثہ سب سے خوفناک ترین حادثوں میں سے ایک ہے یہ ایک ایسا حادثہ ہے جس میں کسی کے بچنے کی امید بہت کم ہوتی ہے اگر کوئی بد جائے تو اسے موجزہ ہی سمجھا جاتا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسے بہت سے فضائی حادثات ہو چکے ہیں جن کے زخم آج بھی تازہ ہیں نکتہ میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان میں ہونے والے ایسے فضائی حادثات کا ذکر کریں گے جنہوں نے سینکڑوں افراد کی جانے لینے بیس مئی انیس سو پینسٹھ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ہوائی حادثہ بیرون ملک بیس مئی انیس سو پینسٹھ کو پیش آیا اس حادثے کا شکار ہونے والی پی آئیے کی فلائٹ نمبر سات سو پانچ بوئنگ سات سو بیس براستہ کاہرہ لندن کی افتتاحی روٹ پر تھی یہ جہاز کاہرہ ائرپورٹ پر لینڈنگ کرتے ہوئے تباہ ہو گیا تھا اس حادثے میں ایک سو چوبیس افراد جان بھاک ہوئے تھے جن میں سے بائیس صحافی بھی شامل ہیں چھے اگست انیس سو ستر دوسرا حادثہ فوکر تیارے ایف ٹوئنٹی سیون کا تھا جو چھے اگست انیس سو ستر کو جیسے ہی اسلام آباد ائرپورٹ سے بلند ہوا توفان میں گھر گیا اور راولپنڈی سے گیارہ میل دور راوت کے مقام پر تباہ ہو گیا اس حادثے میں تمام تیس افراد جان بھاک ہو گئے تھے دسمبر انیس سو بہتر آٹھ دسمبر انیس سو بہتر کو فوکر تیارہ ایف ٹوئنٹی سیون فلائٹ نمبر چھے سو اکتیس اسلام آباد سے اڑنے کے بعد راولپنڈی کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا جہاز میں سوار چھبیس مسافر جان کی بازی ہار گئے تھے حاجیوں کے تیارے میں آتش زدگی چھبیس نومبر انیس سو نواسی کو پی آئی اے کی بوئنگ سات سو سات فلائٹ نمبر سات سو چالیس جدہ ائرپورٹ سے حاجیوں کو لے کر وطن واپس آ رہا تھا کتائف کے قریب اس کے کیبن میں آگ لگ گئی اور جہاز جل کر تباہ ہو گیا اور ایک سو پینتالیس مسافر اور عملے کے گیارہ افراد موقع پر ہی جانبھاک ہو گئے تھے فوکر تیارہ پشاور ایف ٹوئنٹی سیون اکتوبر انیس سو چھاسی کو پی آئی اے کا فوکر ٹوئنٹی تھری کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا جہاز میں سوار چوون افراد میں سے تینہ افراد جانبھاک ہوئے سدر مملکت اور فوجی قیادت کو حادثہ سترہ اگست انیس سو اٹھاسی کو امریکی ساختہ ہرکولے سی ون تھرٹی فوجی تیارہ بہاولپور کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں فوجی سربراہ اور صدر مملکت جنرل زیاء الحق مزید تیس فوجی جنرل اور امریکی اس حادثے کی نظر ہو گئے تھے پچیس اگست انیس سو انانوے پچیس اگست انیس سو انانوے کو پی آئی اے کا فوکر تیارہ پی کے چار سو چار گلگت کے قریب برف پوش پہاڑوں میں لاپتہ ہو گیا تھا آج تک جہاز کا ملبا اور لاشے نہیں مل سکی جہاز کی تلاش میں تہتر امدادی مشنریز بھیجی گئیں جو ناکام رہیں تیاروں کے ائر کرافٹ ٹریشز ریکارڈ آفیس اور دیگر اداروں نے لاشے اور جہاز کا ملبا نہ ملنے کے باعث اسے ابھی تک حادثہ تسلیم نہیں کیا ہے اٹھائی ستمبر انیس سو بانوے کو پی آئی اے کی ائر بس اے تھری ہنڈرڈ فلائٹ نمبر دو سو اٹھ سٹھ نیپال کے دارالحکومت کٹمانڈو سے صرف چند منٹ کی دوری پر بادلوں سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں سے ٹکرا کر گر کر تباہ ہو گئی تھی جس کے نتیجے میں عملے کے بارہ افراد سمیت ایک سو پچپن مسافر ہلاک ہو گئے اس حادثے کی وجہ سے جہاز کی مکرر کردہ بلندی سے تقریباً سولہ سو فٹ نیچے پرواز تھی یہ پاکستان کی تاریخ کا بیرونے ملک مسافر بردار ہوائی جہاز کا سب سے بڑا حادثہ تھا پاک فضائیہ کی سربرا جہاں بھاگ پاک فضائیہ کا فوکر تیارہ ایف ٹونی سیون کوہارٹ کی قریب دھند کے سبب گر کر تباہ ہو گیا تھا جس کے باعث پاک فضائیہ کے سربراہ مصحف علی میر ان کی بیوی اور دیگر پندر افراد جہاں بھاگ ہو گئے تھے بحیرہ ارب میں تیارہ گر کر تباہ پاک فضائیہ کا تیارہ گرنے کے پانچ دن بعد افغانستان کے کانوں اور سنتوں کی وزیر جمعہ محمد محمدی چار افغان آفیشلز چین کے کانکنی کے اعلیٰ اہدداروں کو لے جانے والا چارٹر جہاز کراچی کے قریب بحیرہ ارب میں گر کر تباہ ہو گیا تھا دس جولائی دوہزار چھے کو پی آئی اے کا فوکر تیارہ ایف ٹونی سیون فلائٹ نمبر چھے سو اٹھاسی فضائے میں بلاندھونے کے دس منٹ بعد ملتان کے قریب گندم کے کھیتوں میں گر کر تباہ ہو گیا تھا لاہور جانے والی اس فلائٹ میں عملے کے چار ارکان کے علاوہ اکتالیس مسافر جہاں بھاگ ہوئے تھے حادثے کی وجہ فنی خرابی قرار دی گئی مارگلہ کے پہاڑوں میں تباہی اٹھائیس جولائی دوہزار دس کو نیجی ائر لائن ائر بلو کا جہاز ائر بس اے تھری ٹونی ون اسلام آباد کے قریب شمال مشرق میں مارگلہ کی پہاڑیوں میں گر کر تباہ ہو گیا تھا کراچی سے روانہ ہونے والی اس فلائٹ میں عملے کے چھے افراد سمیت تمام ایک سو پامن افراد جہاں بھاگ ہو گئے تھے بیس اپریل دوہزار پارہ بیس اپریل دوہزار بارہ کو پاکستان کا بھوجہ ائر بوئنگ تیارہ سیون تری سیون کراچی سے اسلام آباد آتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا تھا اس حادثے میں ایک سو اکیس مسافر اور عملے کے چھے ارکان ہلاک ہو گئے تھے غیر ملکی سفیروں کی ہلاکت پاک فوج کا ہیلیکوپٹر وادیہ گلگت میں گر کر تباہ ہو گیا جس میں نوروے، فلپائن اور انڈینیشیا کے سفیر اور ملیشین اور انڈینیشن سفیروں کی بیگمات سمیت آٹھ افراد ہلاک ہو گئے تھے جبکہ حادثے کے نتیجے میں وادی کے ایک سکول کی امارت کو بھی آگ لگ گئی تھی سات دسمبر دوہزار سولہ دسمبر دوہزار سولہ میں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز پی اے کا چترال سے اسلام آباد سے آنے والا مسافر تیارہ ہویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں جہاز کے عملے سمیت اٹھالیس افراد جہاں بھاک ہو گئے تھے جہاں بھاک ہونے والے افراد میں معروف نادخان جنیر جمشید بھی شامل تھے تیس جولائی دوہزار انیس جولائی دوہزار انیس میں پاک فوج کا تیارہ راولپنڈی کے علاقے مہڑا کالو میں گر کر تباہ ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں سترہ افراد جہاں بھاک ہو گئے تھے جن میں دو فوجی افسران سمیت عملے کے پانچ افراد بھی شامل تھے پاکستان آرمی ایویشن کا تیارہ تربیتی پرواز پر تھا کہ حادثے کا شکار ہوا اور راولپنڈی میں شہری عبادی والے علاقے مہڑا کالو میں گر گیا اگست دوہزار بائس بلوچستان میں سلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورہ کے دوران پاک فوج کا ہیلیکوپٹر حادثے کا شکار ہو گیا حادثے میں کور کمانڈر کوئٹا سمیت چھے افسران شہید ہو گئے تھے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے جاری کردہ بیان کے مطابق ہیلیکوپٹر کو حادثہ موسم کی خرابی کے باعث پیش آیا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں